بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے بات شروع کی تھی کہ چار میجر ایشیوز ہیں جو ورک پلیس میں نظر آتے ہیں جو منٹل ہیلز کو افیکٹ کر رہے ہیں انگزائیٹی ہے سٹریس ہے ڈپریشن ہے اور برن آؤٹ ہے میں ایک کانٹیکسٹ بیلڈ میں نے کیا ہے پشلی نشستوں میں کہ ہمارے ہاں کتنی طرح کی جابز کس کس طرح سے چل رہی ہیں اور جنرلی ان کے حالات کیا ہیں اور کیا فیکٹرز ہیں جو ہمیں کام کرنے پر موٹیویٹ کرتے ہیں اور کون سے مسائل ہیں جنرلی جو کہ ورک پلیس پر کاملی نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے یہ منٹل ہیلز ایشیوز جنم لیتے ہیں باتیں اس پہ بہت ہو سکتی ہیں کیونکہ مسائل بہت ہیں لہٰذا جتنی بھی بات کر لیں اس پہ اتنا ہی کم ہے شاید انگزائیٹی سے شروع کرتے ہیں بات جب ہم نے کسی زمانے میں میں چونکہ فارمسیوٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں تو ہماری ٹریننگز بہت ہوئیں مختلف اوقات میں میڈیکل ٹریننگز بھی ہوئیں اور فلاں بھی ہوا ایک مرتبہ ہم نے بہت زمانہ پہلے ایک انٹی انگزائیٹی پروڈکٹ لانچ کی تھی تو اس میں باقاعدہ ایک لمبی ٹریننگ تھی تین سیشن میں تھی اور آخری سیشن کے لیے یوکے سے ایک ٹرینر آئے تھے اور انہوں نے ہمیں اس کی میڈیکل بیک گراؤنڈ پہ بھی کچھ گفتگو کی اور پروڈکٹ کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تو it was a two days training very interesting actually انگزائیٹی کی بیسک دیفنیشن جو ہمیں سمجھا ہی وہ یہ تھی کہ انگزائیٹی کانفلکٹ سے پیدا ہوتی جب کانفلکٹنگ ایموشنز آئیں تو اس سے انگزائیٹی پیدا ہوتی ہے جیسے for example let's say ایک بچہ ہے اس کو بار بار ہر کوئی کہتا ہے کہ تم نے فرسٹ آنا اور وہ ایک اس سے ایکسپیکٹیشن چل رہی ہے نا اور اس کی تیاری اچھی نہیں ہے اس کو پتا ہے وہ فرسٹ نہیں آسکتا تو یہ ایک کانفلکٹنگ سیچویشن ہے بہت سی examples ہیں اس کی فرض کیجئے کوئی ایک نوجوان کسی ایک خاتون کو پسند کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے گھر والے نہیں مانتے یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے یہ conflicting situation ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر سکتے ایک تو ہے نا خواہشات ہیں بالکل ہی جن کا کوئی سرپیر نہیں ہے کہ میں یوں ہو جاؤ ابھی 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 جو بالکل recent واقعہ ہوئے جو اٹلی کے جاتے ہوئے جس میں ہماری اپنی بھی ایک national level کی hockey اور football کی player شاہدہ رضا بھی جس پہ فوت ہوئی ہیں جو immigrants ڈوب گئے ہیں یہ conflicting situation ہے کہ ایک immigrant ایک شخص پاکستان چھوڑ کے یا اپنا ملک چھوڑ کے کہیں سے بھی وہ یورپ جانا چاہتا ہے بہتر مستقبل کی تلاش میں اور وہ نہیں جا سکتا اور اس کے راستے میں کئی مشکلات ہیں تو یہ conflicting situation ہے اور اس سے بے شمار anxiety generate ہوتی ہے اور پھر اس کی کئی شکلیں ہیں پھر آگے anxiety کی public speaking is a very very common source کہ ایک شخص کو آپ سامنے stage پہ کھڑا کر دیں کسی بچے کو بچی کو کسی آدمی کو اور اسے کہیں جی ذرا آپ گفتگو کریں اور وہ چونکہ public speaking بہرحال ایک مشکل کام ہے تو وہ وہ نہیں بولنا چاہتا ہے لیکن اس کو بولنے کی ضرورت ہے تو یہ conflicting situation ہے اور شدید anxiety پیدا ہوتی ہے اس سے تو anxiety یہ ہے اب اس کی light میں جو میں نے بات کی تھی اس پہ ہم واپس جاتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے کی motivations کیا ہیں یعنی سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم livelihood کمانا چاہتے ہیں روزگار زندگی گزارنے کا ذریعہ چاہیے نا means of subsistence چاہیے کہ میں چار پیسے کماؤں گا تو میں اپنی اور میری اگر کوئی family ہے جو کہ یقینا ہر کسی کی ہے کسی کی یعنی اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کی دوسری family ہے اور شادی ہو جائے گی تو اس کی اپنی family اپنی اینڈ یعنی یوں کہہ لی جائے کہ personal family بھی شروع ہو جائے گی تو میں وہ چار پیسے کماؤں گا تو ان کی زندگی میں بہت سے کاموں کی ضرورت ہے جب کھانا پینا تو نہیں ہوتا کپڑے بھی ہیں رہنا بھی ہے shelter بھی ہے تو basic ہے نا روٹی کپڑا مکان تو بچوں کی تعلیم بھی ہے اس کے علاوہ کوئی ایک رکھ رکھاؤ بھی ہے کوئی social ملنا جلنا بھی ہے اوکیئینز بھی ہیں کوئی شادی گمی بھی ہے کوئی بیماری بھی ہے ان سب معاملات کے لیے ایک certain amount مجھے چاہیے کمانے کی ضرورت ہے تو اس لیے میں job کرتا ہوں اب اگر میں باقاعدہ محنت بھی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے میں وہ بھی کرتا ہوں اور اس کے باوجود اگر مجھے تنخاہ نہیں ملتی تو conflicting situation یا جو مجھے تنخاہ ملتی ہے وہ اس اتنی نہیں ہے کہ اس سے جو مجھے livelihood اپنی جو میں چاہتا ہوں جس طرح سے زندہ رہنا وہ میں بنیادی living بھی provide نہیں کر سکتا یعنی کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بڑی ضروری ہیں وہ نہیں ہو پاتی علاج نہیں ہو پاتا کہ پیسے نہیں ہیں بچوں کی فیس نہیں دی جاتی کہ پیسے نہیں ہیں یونیفارم نہیں بنتے کہ پیسے نہیں ہیں کتابیں نہیں آتی کہ پیسے نہیں ہیں کھانا کبھی بن جاتا ہے کبھی نہیں بن جاتا کہ پیسے نہیں ہیں تو یہ جو آپ imagine کر لیجے نا کہ ایک شخص صبح سے شام تک اس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے مناسب طریقے سے زندہ رہ سکے اور اس کی ضروریات اس کی اور اس کے جو بھی اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ پوری ہو سکیں تو جب یہ نہیں ہو رہا تو obviously اس conflict کی وجہ سے anxiety پیدا ہوگی سو بات تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ غور کیجئے اپنے آس پاس دیکھئے تو بے شمار جگہوں پہ یہ نہیں ہو رہا یعنی ہمارے ہاں compensation کا standard چونکہ اچھا نہیں ہے تو people are not getting paid enough actually employer اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ میں تو بڑے اچھے پیسے دے رہا ہوں لیکن ابھی آج کل کے دور میں particularly جس طرح سے inflation اب تو یعنی وہ 34 35 37% پہ چلی گئی اور ابھی مزید جائشہ اور بڑھ جائے گی ابھی تو where do we stand actually ہم کہاں کہ گفتگو کریں گے پھر اس سے یعنی کسی کی salary تو 35% نہیں بڑھی نا اس period میں کہ اچانک تین مہینے میں اس کی salary 35% بڑھ گئی ہو اور اس کے against argument یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے inflation اور بڑھ جاتی ٹھیک ہے چونکہ اگر آپ اور زیادہ پیسے دیں گے لوگ اور زیادہ خرچ کریں گے اور زیادہ مہنگائی بڑھ جائے گی تو لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے this is not the remedy actually fine this is not the remedy لیکن کیا کرنا چاہیے پھر لیکن anxiety تو آگئی نا اس کی وجہ سے آگے چلیے میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم کام اس لیے کرتے ہیں کہ ایک sense of purpose پیدا ہوتا کہ yes i am a useful person actually i am a productive person کہ مجھ میں یہ ability ہے کہ میں کسی جگہ جاتا ہوں تفتر میں جاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں میں ایک certain کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور یہ میرا ایک purpose ہے میرا کہ میں یہ achieve کرنا چاہتا ہوں اس سے ایک تو immediate satisfaction ہے نا کہ مجھے پیسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے ایک تھوڑی long term purpose بھی ہوتا ہے ہمارا کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں آج میری زندگی کا standard یہ ہے میں اس کو بہتر کرنا چاہتا ہوں کہ آج میرے پاس cycle بھی نہیں ہے میں motorcycle لینا چاہتا ہوں یا motorcycle ہے تو میں car لینا چاہتا ہوں چھوٹی موٹی یہ سب purpose کے مختلف شکلیں purpose صرف higher purpose نہیں ہوتے اور عام لوگوں کی زندگی میں higher purpose نہیں ہوا کرتے ان کو خامخواہ یہ افیون کی گولیاں نہیں دینے چاہیے کہ نہیں 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 وہ آپ یوں نہ کریں فلان کریں وہ ابن انشاء کی آخری کتاب کا reference مجھے یاد آتا ہے اردو کی آخری کتاب جس کا title تھا اس کے شروع میں دعا ہے کہ ایک مسجد میں بیٹھا ہے وہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے غریب آدمی ہے شکل سے لگ رہا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے روٹی دے یا اللہ مجھے پیسے دے یا اللہ مجھے گھر دے یا جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں material چیزیں وہ مانگ رہا ہے اور ایک خوشحال آدمی اس کے قریب بیٹھا ہے اور مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے ایمان کی دولت دے یا اللہ مجھے ہدایت دے یا اللہ مجھے اس طرح کی وہ دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ جو خوشحال آدمی ہے وہ اسے ٹوکتا ہے کہ یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہو کہ روٹی دے اور پیسے دے اور فلاں دے یہ کوئی مانگنے والی دعائیں ہیں اس نے کہا جی دیکھئے جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہی مانگتا ہے تو میرے پاس جس کی کمی ہے میں مانگ رہا ہوں آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے آپ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ معاملہ تو ایسے ہی ہے ایک چیزیں تو یہ کہنا کہ نہیں نہیں آپ چھوڑے پڑے اس چیز کو آپ آخرت پر توجہ دیں اور بعد کی زندگی پر توجہ دیں اور یہاں آپ کی زندگی بڑی مشکل ہے وہاں بڑی آسانیاں ہو جائیں گی یہ معذرت کے ساتھ یہ اس کو یہ جو یہ جو سرمن ہے یہ بہت قابل قبول اور قابل اعتبار نہیں ہے وہ اللہ کا کام ہے اس نے ہمارے ساتھ جو ہم کریں گے یہاں وہ ہم بھوکتیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جزا بھی پائیں گے سزا بھی پائیں گے وہ تو ہے ہی ہے اس لئے ہمیں بار بار یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ we are not get paid enough یا ہمارا employer ایک نہایت خبیص آدمی ہے اور وہ وقت پہ پیسے نہیں دیتا اور وہ بات بات پہ پیسے کاٹ لیتا ہے اور وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا اور ہمیں ہر طریقے سے عذیت دینے کی کوشش کرتا ہے تو لہٰذا ہم یہ چھپ کر کے برداشت کرتے جائیں اور بس اس کا معاملہ ہم چھوڑ دیں اس بات کو یہ ایک نیکسز ہے oligarchy جس کو کہتے ہیں نا کسی ایک level پہ یہ سارے مل جاتے ہیں آپس میں اور یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یعنی بہرحال چلیے چھوڑیے اس بات کو آپ جانتے ہیں اس معاملے کو سو دوسرا میں نے کہا کہ جو ہمارا purpose ہے یا جو purposes ہیں وہ جب حاصل نہیں ہوتے تو conflict پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور نہیں کر پاتا تو anxiety ہوتی ٹھیک ہے پھر جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو ایک sense of achievement بنتی ہے sense of pride بنتا ہے کہ دیکھیں جناب میں یہ ہوں میری identity ہے یہ کہ میں ایک accountant ہوں میں ایک human resource professional ہوں میں ایک supply chain professional ہوں تو جب وہ نہیں بن پاتی اس طرح سے اور وہ کسی طرح established نہیں ہوتی تو conflict پیدا ہوتا ہے تو anxiety پیدا ہوتی ہے پھر اسی طرح سے آگے چلیے میں چاہتا ہوں کہ ایک purpose میرا job کرنے کا کام کرنے کا زندگی میں صرف job ہی نہیں کام کرنے کا یہ ہے کہ میں سیکھوں ٹھیک ہے اور میں سمجھوں اور میں سیکھوں اور constantly سیکھوں نئے نئے چیزیں سیکھوں نئے نئے skills سیکھوں اور اگر وہ مجھے مواقع نہیں مل رہے یعنی میری کوشش کے باوجود i do not get the opportunity to do that تو conflict ہے anxiety پیدا ہوگی اگر میں social networking کر کے اپنے آپ کو socially ٹھوڑا سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوں کہ چار لوگ میرے بھی جاننے والے ہونے چاہیے اور چار لوگوں کو میرا بھی پتا ہونا چاہیے کل کو کوئی اکیئی ہے تو میرے ساتھ بھی کسی کو کھڑا ہونا چاہیے تو اگر وہ نہیں ہو پاتا workplace کے حالات کی وجہ سے تو ظاہر ہے conflicting situation ہے anxiety پیدا ہوگی multiple factors ہیں یعنی وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہر چیز کو effect کر رہی ہیں جو دوسری negative factors ہیں negative forces ہیں harassment ہے bullying ہے disrespect ہے abuse ہے physical threats ہیں یہ سارا کچھ تو anxiety پیدا کری رہا ہے وہ anxiety کے علاوہ بھی کئی کچھ پیدا کر رہا ہے اس نشست کو ہم یہاں روکتے ہیں اس کو آگے اگلی نشست میں اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین